اور مدان چھٹ کے نس گئے ہو پس دلو اور اجتے میں توڑے صرف کنیشن نہیں پڑھنے لے اسلام علیکم حضرت رو وستے رو جیندے رو میں تارک ثانیت ہے تسی بیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیننٹ پلس آج مستوکرشی دی بطور ہلو بڑی ہی زبرداز فلم لیا کے توڑی خدمت ایچ حاضر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دا نام بکہ راٹ 29 جون 1989 بروز جمعہ ریلیز ہون والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم بکہ راٹ اس فلم دا ٹیٹر رول اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے اس فلم دا اداکار مصطفیٰ قریشی آسیا نازلی اقبال حسن علیاس کشمیری نبیلا بہار زہر شاہ اقبال دورانی حدیات ارشد مرزا فلم ساس آتف سیا محمد یونس ایدی کانی لکھیے حضین قادری نے تے ایدہ مزدگ دیتا ہے مشتاق علی نے اور میں تو انوی اس فلم دی ایک ایم گال دستا ماں کے اس فلم دے اندر گانا ہے تیری فانسی تو نہیں ڈرنا اس فلم نو کاپی کیتا ہے ارشد مرزا نے اپنی فلم جگت سنگ جگہ دے بچ اور بکرار دے بچ جڑائے گانا میں وہ مسود رانہ دی آواز ہی کیے جات کے جگت سنگ جگہ دے بچ اے انور رفیدی آواز ہی کاپی کیتا گیا بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی اچھا گانا ہے ویسے دے اس فلم دے سارے تقریبا گانے اچھ ہیں لیکن اے گانا بہت ہی مزا کرے گا جیسا کہ میں تو ان پہلے دے سیا اس فلم دے اندر مستویٰ قریشی نے بطور ہیرو کم کیتا ہے اور مرکزی کے داری مستویٰ قریشید ہے اور اے جیڑی فلم ہے اے انگریز دور دی ہے یعنی کہ جس وقت برنے سغیر پاکو ہندو تے انگریزان دا قبضہ ہندہ سی اس فلم دے اندر علیہ السکر شمیری نے ایک جاگیردار دا قردار ادا کیتا ہے جنہوں لوگ بابا راٹ کہندے ہیں اور بابا راٹ چیڑا ہندہ ہے وہ انگریزان دا وفادار ہندہ ہے اور مسلمانہ دا سخت دشمن ہندہ ہے اور اس دے سلے گیچ بہت ساری جاگیران دے ناگ گیتی ہندہ ہیں ادھے تین پتر ہندہ ہیں اور ایک تھی ہندی ہے پتر راج ملتانی خاور عباس اور نصر اللہ بات ہندہ ہیں اور تی جڑی آسیا ہندہ ہے آسیا دا نام ریشمہ ہندہ ہے اور وہ جڑوں دن اے تینوں جڑے پراؤ دن ایک اکھڑ کے سمدھیوں دن بھار بیگم نے سندھی انتر مصفہ پریشیدی ماں دا کردار ادا کیتا ہے اور اگبال اصر نے اس سندھی انتر اکبر دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے ایک غریب انسان ہندہ ہے اور کمی ہندہ ہے ادھی ایک پیان ہندی ہے رجو جڑی ایک نمی ایکٹر ہندی ہے اور نازلی نے مکھو دا کے دار ادا کیتا ہے جڑی کے بلوچن ہندی ہے اور وہ اکبال اصند نال پیار کردی ہے حاکو رات جڑا کے لیس کشمیری دا پتروں دا نصر اللہ باٹ اور جد رجو دی عزت لٹن دی کوشش کردی ہے تے بکہ رات آ جاندہ ہے اور آ کے انو مار دیندہ ہے اور مار کے او دی پیانٹ دی عزت بچا لیندہ ہے اس طرح جڑا اکبال اصند اکبر تے بکہ رات آپس پکے دوست بند دین آسیا نے اس فیلم دے اندر ریشما دا کردار ادا کیتا ہے جس نو ایک سکھ چک کے لے جاندہ ہے اور او دی عزت لٹنی کوشش کردی ہے بکہ رات آ کے او دی عزت بچاندہ ہے اور بکے نو ہے علم نی ہوندہ کہ اے بابا رات دی تھی ہے او دی عزت بچاندہ ہے اور انو عزت و اترام نلکار چھوڑتی آندہ ہے اور آسیا او دے پیار جی مبتلا ہو جاندی ہے اک دن آکو رات تے او دے ویر بکے رات نو کیریچ لیلن دن کے آسیا آگے او دی جان بچاندی ہے اور او کارجا کے اپنے پیار نو دست دیں کہ آسیا جڑی ہے او دے نال بکے رات نال غلط ہے پیور ریفل چکے آ جاندہ ہے لیکن جدو انو ایک اکت پتا چل دی ہے او بکے رات دا شکریہ دا کردہ ہے کہ انہی او دی عزت بچائی ہے اس طرح جڑا لیاس کشمیری ہوندہ ہے او دا زمیر جاگ پیندہ ہے اور او ایک اچھا انسان باند جاندہ ہے جنرل ہوندہ ہے او تکول جاندہ ہے جنرل دا کردار اداکار ریان نے ادا کیتا ہے اور ریان نے بہت ساری فلمات اس قسمتے کردار ادا کیتے ہیں پاکستانی کے بدنصیبی ہے کہ جدو تسی کو اچھا کردار کر لوگے پھر تو آڈیو تے چھاپ لگ جاندی ہے اور بہت ساری فلمات ریان نے انگریز جنرل دا کردار ادا کیتا ہے زیر شاہ نے اس فلم دے اندر چترہ سیدھا کردار دا کیتا ہے جیڑے ایک پولیس اسپیکٹر ہوندہ ہے اور مسلمانہ دا سخت دشمنہ ہوندہ ہے اور بکیر آر دا پچھا کردہ ہے اور او دی ماں نو تھانے لیا کے آنا چاندہ ہے لیکن ماں دی وعدہ کرتی ہے کہ ایک دن جو دو بکا راٹھا اپنے دشمنہ نو مکا لے گا میں خود او نو تھانے لیا کے آما گی اور او اپنے وعدہ تے عمل کردی اور بکے راٹھنو تھانے لیا کے آن دیئے بکا راٹھنو پولیس گرفتار کر لیں دیئے اور اسے جیل دے اندر بکت سنگھ ہوندہ ہے جیڑا کے سکھان دا مجاہد ہوندہ ہے سمجھلو جیڑا سکھان دا مجاہد ہوندہ ہے اور رزادی دی جنگ لڑتا ہے او بھی اسے جیل دے اندر ہوندہ ہے مزر شاہ نے اس فلم دے اندر انگریز جیڑا ازادی دی تیری چلانو تھے پھانسی لا دن دن بکا راٹھ جیڑا ہوندہ ہے اور حاکو راٹھ دے دوزیے ویرنو بھی قتل کر دن دے اور پولیس او دے پیچھے ہوندی ہے او جا کے ایک کرم علائی جیڑا بندہ ہوندہ ہے او ادھا کردار ادھاکار ہمائیوں پر اشین ادھا او کرم علائی دے کول جا کے پناہ لیندہ ہے کرم علائی انو پناہ دن دے ادھا جیڑا انگریز فوج ہوندی ہے انگریز فوج ہوندی ہے اور بہار انو برفتار کرنا چاہدی ہے بہار انو انہوں تے گولیاں چلا دن دی ہے اور جد انگریز جرنیل انو مانا چاہدی ہے آسیا آ جان دی ہے آسیا آ کے انہوں ہینڈز آپ کر لین دی ہے جیڑا چترہ سنگھ ہوندے ہے وہ آسیا تے فائر کر دے رہے پر ڈک جان دی ہے اور انہوں ہینڈز آپ کر لین دے ہے انگریز خوش ہوندے ہے اور انگریز اسنو کہندہ ہے اے ناظرین بڑا ہی زبردہ سینے انگریز اسنو کہندہ ہے کہ میں ایدی عزت اٹھانگا ایدی جسم تا ایک ایک کپڑا جڑھانا میں اتاراں گا ایسون کے جڑھان چطرہ سنگ ہوندہ ہے انو غصہ آ جاندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ اے اس تینے پانچ دریاندہ پانی کیتا ہے اس واسطے اے آج تو بعد میری پہننے ہو بھی مجاہد بان جاندہ ہے اس فطرشی گرفتار ہون جاندہ ہے انو فانسیہ سے لیا گے جاندہ ہیں وہ تھے ایک گانا گاندہ ہے تیری فانسی تو نہیں ڈرنا اس بعد ایک کرشمہ ہوندہ ہے وہ دی فانسیتا جڑھا رسہ ہوندہ ہے وہ ٹوک جاندہ ہے اور جڑھے باقی مجاہد ہوندہ ہیں سارے وہ حملہ کر دیندہ ہیں اور اس سملے دے دوران سارے شہید ہون جاندہ ہیں اور بکار آٹھ بھی جرنل نمار کے سب نمار کے آخر تے او بھی شہید ہو جاندہ ہے یہ فلم یوٹیوب تے موجود ہے بڑی ہی زبردست فلم ہے اور اگر تو آنے میرے معلومات اچھی لگئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک رب رکھا